رستج بچینے کتا تھا ابھی نہیں کیا رہ گئے کلدر لائے گئے کہ میں جگہ راپ ہو گیا ہے یہاں تھی کہتا ہے رات میں اپنے رائے گا پتا نہیں رائے گا پتا نہیں رائے گا پتا ہے میں جنہوں نے اچھے بھی چلے جاؤں گئے تو اس جگہ تھی سکتا ہے بات بچتی تو کوئی روشنی کیسی یہ نا ریسیور چالتا ہے بیکری کھول کر کے اگلی سائٹ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جونیوس پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق اس کلپ کے اندر آپ کو یہ درندہ نظر آرہا ہے جس نے معصوم زینب کی جان لی نہ صرف معصوم زینب کی بلکہ اور سات معصوم بچوں کی جان لی جن کے ساتھ اس نے جنسی زیادتی کی پھر انہیں قتل کیا بے دردی سے قتل کیا ایسے انسان کی بات سن کر روح کام جاتی ہے اور انسان یہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی کیسے اتنی گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے کوئی کیسے ایسا کام کر سکتا ہے شاید جانور بھی ایسا نہیں کرتے بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے کچھ حد تک مطمئن ہونے کی بات یہ ہے کہ اس شخص اب قانون کی گرفت میں ہے لیکن ایک افسوس یہ بھی ہے کہ آٹھ قیمتی جانے شاید بچ سکتی تھی کم از کم سات قیمتی جانے بچ سکتی تھی اگر اس شخص کو وقت پر گرفتار کر لیا جاتا اگر اس علاقے کی پولیس اس علاقے کے الیکٹر ریپیزنٹیوز اپنی ذمہ داری کے احساس کرتے تو یہ واقعات نہ ہوتے پیدر پہ واقعات نہ ہوتے بہرحال پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں گزشتہ روز جب اس شخص کی گرفتاری ہوئی تو وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شعباد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے نقاط کے اوپر اس کے اندر جو باتیں کی گئیں ان پر اعتراض کیا گیا جو لفظوں کا استعمال تھا ان پر اعتراض کیا گیا تالی کیوں بجی اس بات پر اعتراض کیا گیا زینب کے والد کا مائک کیوں بند کر دیا گیا اس بات پر اعتراض کیا گیا متعدد باتیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر مختلف اینلسٹ اور سیاستدانوں نے کی لیکن آج اپوزیشن کے لیڈر جناب خرشید شاہ صاحب نے نیشنل اسیمبلی کے اندر اس کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیل تقریر کی برہمی کا اظہار کیا خرشید شاہ صاحب کیا کہہ رہے تھے کل کی پرس کانفرنس کے اوپر پہلے ایک کلپ دیکھتے ہیں اور پھر پروگرام کا بقاعدہ حاصل کرتے ہیں واقعات ہوتے ہیں مگر اس قسم کے نئی کے سالیاں بجائی جائیں وہ خوشی کا اظہار کیا جائے اور مبارکے دی جائیں مبارک بات پیش کروں گا اور شکریہ دا کروں گا اپنی پنجاب کی کیابنٹ کمیٹی پہ پوری قوم کو مبارک بات پیش کر جاتا ہوں دیکھتے ہی جس طریقے سے وہ پریس کانفرنس چل رہی تھی آیا جی اٹھ جائیں آپ آیا جی آپ اٹھ جائیں بلانا تم اٹھ جاؤ تم اٹھ جاؤ تالی بجاؤ آپ کھڑے ہو جائیں دونوں راو سہزار آپ کھڑے ہو جائیں سپیشل برانچ کے جو وہ کھڑے ہو جائیں یہ میں چاہوں گا کن کے لیے برکو ایک بچی سے زیادتی ہوئی ہے اور آپ اس کے قاتل کو پکڑتے ہیں اور میں وہ نہیں کہنا چاہتا کچھ تلخ سوالات اٹھائے گئے میں چاہتا ہوں ان کو ڈسکس کریں میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہیں اسلامباد سے مجھے جائن کر رہی ہیں شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹ کی نمائندی کر رہی ہیں بہت شکریہ شازیہ صاحبہ آپ نے مجھے جائن کیا محسن شانواز رانجل صاحب پاکستان مسلمی نون کی نمائندی کے لیے منسٹر آف سٹیٹ ہیں بہت شکریہ رانجل صاحب آپ کا اور ایکسپس نیوز کے سینے رینکر عمران خان مجھے لاہور میں جائن کریں امران آپ کا بھی بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کروں گا نیچلی کیونکہ آج ہم نے دیکھ لیا خوشیچہ صاحب کافی فیوریس تھے اور کافی غصے کا اظہار کر رہے تھے بہت اگر اس کو درہ کانٹیکسٹ میں لیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کو یا جو اپوزیشن پارٹیز اور نیشل اسیمبلی میں موجود تھی اتراز کس بات پر ہے کیا پریس کانفرنس ہی نہیں ہونی چاہیے تھی اگر ہوئی ہے تو تالیہ نہیں بننی چاہیے تھی یا مائک نہیں بند کیا جانا چاہیے تھا اگزیکٹلی اتراز ہے کس بات پر بہت شکریہ منیب دیکھیں بنیادی طور پر جب یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ زینب کا سامنے آیا تو اس کے پیچھے جو واقعات تھے ان پر بھی ایک بار پھر بات ہوئی گو کہ قصور کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ تقریباً یہ باروہ واقعہ تھا اور اس میں کئی بچیوں کی جانے جا بھی چکی ہیں بشمول زینب جو معصوم بچی جس کی اب ریسنٹلی جو واقعہ سامنے آیا ہے اس سے قبل بھی قصور کے حوالے سے حسین والا گاؤں کے اندر جو تقریباً تین سو کے قریب بچے جس میں بچے یعنی کہ لڑکے زیادہ شامل تھے اور ان کی پرنوگرفی کے حوالے سے جو دوہزار چھے سے ایک گھنونہ کام ہو رہا تھا دوہزار پندرہ میں ایکسپوز ہوا اور اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بھی اقیناً وہاں جا کے تحقیق کی ہوگی جیسے کہ دیگر لوگوں نے کی سیول سوسائٹی نے کی جو لوگ پولٹکس میں ہیں انہوں نے بھی جا کے اپنا اپنا رول ادا کیا کام کیا دیکھا کیا ہو رہا ہے تشویش پورے پاکستان کو رہی ہے ان واقعات کے حوالے سے میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ایک حصے میں ہے اور اس لئے ہم بات کرنے پاکستان کی کسی بھی کونے میں کسی بھی حصے میں اس طرح کی گھنونے کام ہو تو بحیثیت پاکستانی ہم سب کو تشویش ہوتی ہے اور آج جس طریقے سے خوشید شاہ صاحب نے بات کی دیکھیں خوشید شاہ صاحب نے صرف یہ بیان کیا کہ جو انہیں تکلیف محسوس ہوئی ہے کہ اگر جو کام آپ کا کرنے کا ہے آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آپ کس طریقے سے سر انجام دیتے ہیں پہلے آپ کو اتائی کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں تو اس پر آپ داد وصول کرنا چاہتے ہیں اور داد بھی آپ بحیثیت چیف منسٹر تالیاں بجواتے ہیں لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں یہ ایک انسیٹیو ایٹیچیوڈ تھا مگر آپ کام کر رہے ہیں تو کرٹٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے حال میں یہ مطلب ہے آپ نہیں کام کر رہے دیکھیں یہ تو وہی بات ہے کہ دولہ تو شادی میں آئے گا یہ تو کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے دولہ نے تو شادی میں آنا ہے اگر دولہ شادی میں نہیں آتا تو آپ کہیں نا کہ دولہ شادی میں نہیں آیا یہ بریکنگ نیوز ہے تو کیا پنجاب حکومت نے یہ کیس ریزولف نہیں کرنا تھا کیا پنجاب میں موجود پولیس نے یہ کیس ریزولف نہیں کرنا تھا چاہے وہ آئی جی کی سطح کے لوگ ہو ایس سی پی کی سطح کے لوگ ہو پولیس جو لوکل لیول پہ وہ ہو لیکن پولیس کا رویہ بھی لوکل لیول پہ کافی افسوس نہ کرنا ہے تو اگر میں آپ کی قطع کلامی آپ کی بات سے اگر میں انڈرسٹینڈ کر سکتوں تو آپ سے اسپریس کانفرنس سے اتراز ہے اگر آج ہمیں روئیوں پہ اتراز ہے ہمیں روئیوں پہ اتراز ہے دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک معصوم بچی زینب ایک بچی نہیں اور جتنی بھی بچیوں کے ساتھ یہ واقع ہوئے اور ایک قاتل آپ نے پکڑا ہے کہ یہ دیگر معاملات میں بھی یہ منسلک پایا گیا ہے تو مجھے یہ اچھا لگتا کہ دیگر وکٹمز جو ہیں دیگر وکٹمز ان کی فیملیز کو بلایا جاتا اس کو ایک کیس کے طور پر جو کہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے اپریسییشن لینے کے لیے تالیاں بجوانے کے لیے اس کیس کو ایکزامپل نہ بنایا جائے اس کیس کو ایکزامپل بنایا جائے تاکہ کوئی اور زینب پاکستان میں یا کوئی اور بچہ پاکستان میں اس طرح سفر نہ کرے اس کو ایک مثال بنایا جاتا اور جو بات آپ کی جو آرگیومنٹ ہے اس سے سمجھی جائے وہ یہی کہ اس کو کیوں ایکریڈٹ لینے کے طور پر اس بات کو استعمال کیا گیا مونیف صاحب مجھے مکمل مجھے ایک لائن اور ایڈ کرنے دیجئے کہ سندھ کی اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن نے کریکیولم کے اندر جو چینجز کی بات کی ہے جو انڈکشن کی بات کی ہے کہ جی ایسی ایڈکیشن کو انڈکٹ کیا جائے کہ بچوں کی آوینس ہو بالدین کی آوینس ہو اساتیزہ کی آوینس ہو پولیس کو ٹرین کرے ایمیل اوز کو ٹرین کرے اگر ایسی اقدامات پنجاب میں کے پی میں بلوچستان میں بھی اٹھائے جائیں گے تب ہم ایک سیفر پاکستان کی طرف جائیں گے وہ تو ایک رویہ درست کرنے کی بات ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے بلکل درست بات ہے لیکن رانیہ صاحب یہاں رانیہ صاحب بات یہ ہے کہ جو لگ رہا ہے وہ یہ کہ شاید پریس کانفرنس جس طرح سے کی گئی وہ کوئی اچھے ٹیسٹ بھی نہیں لی گئی پھر اس کانفرنس پریس کانفرنس کے دوران جو کچھ ہوا وہ بھی درست نظر نہیں آیا دو تین چار باتیں جو کہ میں نے شروع میں گنائی جب کام کر رہی ہے حکومت تو آرگومنٹ یہ ہے کہ اس کو پھر اس طرح سے کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا پہلے پانچھے وکٹمز کے قاتل کو نہیں ایڈنٹیفائی کیا گیا آج ایک پریشر کی وجہ سے کام کیا ہو گیا کام ریزلٹ آ گیا لیکن کیوں اس کو کریڈٹ لینے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے دیکھئے میں منیب صاحب یہ تو ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرونشل بورڈرز جانا چاہیے اور پاکستان جہاں جہاں پر یہ معاملہ ہو رہا ہے اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور سب کو کلیکٹیو ایفرٹ کرنی چاہیے سیاست کو ایک طرف رکھنا چاہیے لیکن اس کے بیچ میں چاہے پریشر ایگزرٹ کرنے کی بات تھی لیکن بات پریشر سے آگے چلی گئے بات جو تھی وہ سیاست میں کنورٹ ہوگی کہ وہاں پہ سیاست ہونا شروع ہو گئی جہاں تک قصور میں پولیس کی مس اینڈلنگ تھی جن لوگوں نے وہ فائر کیا میں تو اس کو سٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں کہ وہ مس اینڈلنگ تھی اس پولیس کے دو لوگوں کی جنہوں نے وہ کیا لیکن اس کے ساتھ جب اس کو ایک سیاست کا رنگ دیا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کانوں سے سنا کہ خرشید شاہ صاحب نے جب پہلی سپیچ پارلیمنٹ میں کی تو ان کا جو ریبٹل دیا تھا وہ میں نے دیا تھا پارلیمنٹ میں اور میں خرشید شاہ صاحب کی تقریر میں یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ جب یہ بات کریں گے کیونکہ ایسے کئی واقعات ہیں جو کہ تکلیف دے ہیں ہمیں ان واقعات پر اور ان واقعات کو ڈسکس کرنا بھی اسی کے مترادف ہوگا کہ ہم اپنا ہی گریبان نہیں جھانک رہے اور ہم اپنی غلطیاں جو ہیں وہ اگنور کر رہے ہیں اور اپنا مددہ جو ہے وہ دوسرے پیدا کر رہے ہیں اس پر سیاست کرنے کا جو الزام ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی رانی صاحب آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اب شہباز شریف صاحب اگر وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ بھی سیاست کر رہے ہیں منیب صاحب آپ کی سکرین پر زینب کے والد کے احساسات جو پریس کانفرنس تھی اس کا اصل یہ تھا کہ وہ پریس کانفرنس جو تھی وہ بیسیکلی ایک بہت میں سمجھتا ہے یہ اچیومنٹ ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کا ڈی ای نے کرایا مانا کہ دیر آئے پر درست آئے لیکن اس کے بیچ میں یہ ہے کہ اب وہ ایک میسج دینا بہت ضروری تھا کہ اس طرح کے بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں کرنے والے لوگ روپوش ہو گئے ہیں ان کو بھی ایک میسج چلا جائے گا کہ آئندہ آنے والے وقت میں یا جو یہ زیادتیاں کرنے کی نیت رکھتے ہیں ان کو بھی یہ میسج پتا چل جائے گا کہ آنے والے وقت میں اور صرف اس کے سمراد پنجاب تک محدود نہیں رہتے اس پریس کانفرنس کے اس کے سمراد جو ہیں وہ بہت آگے دوسرے صبحوں تک بھی جا سکتے تھے کہ وہاں پہ بھی آج مردان کے ساتھ جس بندے نے وہ زیادتی کی اس بچی کے ساتھ اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں بھی کل پکڑا جاؤں گا اور یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا لیکن اس ساری صورتیال میں ایک بڑی تین ریڈ لائن ہے رانی صاحب ام سوری ام گیٹنگ انٹو مائنیوڈ ڈیٹیل یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ اس بچی کے والد کے جو ایساسات تھے بہت مختلف چینلز پہ انکوننگ جیو انہوں نے اپنے بتایا کہ obviously he did not like certain things میں اب مائنیوڈ چیزوں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ جو تعلی بجانے والا سارا اپیسوڈ تھا اور by the way بار بے وہ مائک بند کرنے والا جو ساری چیز تھی اس کو بھی دکھایا گیا بارہا دکھایا گیا سوشل میڈیا پر ٹیلیویڈن چینلز کے اوپر بڑا ہائلائٹ کیا گیا آپ کو پرسلی لگتا ہے اس میں کچھ غلطی تھی غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا انویٹنگلی ہو گیا دیکھیں جہاں تک جو تعلیہ بجانے والی بات تھی وہ ان لوگوں کے لیے اپریسیشن تھی اس کی اوپر بس وہی میں نے کہا نا کہ اس ساری صورتحال میں ایک بڑی تھن ریڈ لائن تھی جو کہ اپریسیشن تھی لیکن وہ بونہ فائیڈے تھی اس میں کوئی میلہ فائیڈے نہیں تھی وہ نیک نیتی سے ان لوگوں کو سرایا جا رہا تھا جن لوگوں نے یہ کام کیا دن رات ایک کی مطلب مینت ہوئی بہت مینت ہوئی گیارہ سو لوگوں کا ڈی این اے ہوا بلکل وہ مینت تو اچھی بات ہے جن لوگوں نے مینت کی ان کو اپریسیٹ کیے جا رہا تھا لیکن اس میں کسی کی دل ازاری جو تھی وہ بلکل قطعی طور پر ایک ہے اوکی میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں عمران آپ بتائیے آپ نے شازیہ مری صاحبہ کا پوائنٹ اف ویو بھی سنا رانجر صاحب اپنا دل ازاری مقصد نہیں تھی مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے محنت کی ان کی کارکردگی کو آج اگر ایونچولی کارکردگی سامنے آئی ہے تو اسے سراہا جائے کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھے اس کے اندر نہ ہی دل ازاری انٹینڈڈ تھی دیکھیں اس کے دو پہلو ایک تو یہ ہے کہ ایک باپ بیٹھا ہوا وہ مجبور آدمی ہے عمرے پہ گیا ہوا کسی نے اس کی بیٹی کو اغواہ کیا اغواہ کر کے زیادتی کی زیادتی کر کے مار دیا پھر اس کے بعد جب وہ واپس آیا بچارہ امرجنسی میں تو اس کو اپنی ویٹی کی لاش ملی ایک تو یہ معاملہ ہے اس بے بس آدمی کے سامنے تالیاں بجوانا یا مسکرانا یا اس کا مائک بند کرنا یہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے جو غلط ہوا ہے اخلاقی لحاظ سے آپ میاں شباشیف صاحب سے پوچھیں کہ کوئی جواب اس کا ہو نہیں سکتا اخلاقی جواب اس کا ہے ہی نہیں وہ نہیں کہہ سکتے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے دوسرا معاملہ کہ آپ تالیاں بجوانا کن کے لیے رہے ہیں تھوڑا گوھر کریں آپ اس پولیس کے لیے تالیاں بجوانا رہے ہیں جس نے زینب کی لاش ملنے پر دس آزار پر مانگے تھے آپ اس پولیس کے لیے تالیاں بجوانا رہے ہیں کہ جس پولیس کے پاس جب زینب کے رشتہ دار گئے تھے تو کنوں اور چائے ان سے منگوائی تھی آپ اس پولیس کے لیے تالیاں بجوانا رہے ہیں کہ پہلی بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے وہ قتل ہوتی ہے وہ پولیس نہیں پگڑتی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں بچی اس آدمی نے ماری ہے اور اس کے بعد جب میڈیا نے شور مچا ہے پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پاکستان کا سارا میڈیا جب دباؤ بہت بن جاتا ہے تو پھر آپ کی پورے پنجاب کی پولیس مل کر سارے محکمیں مل کر ایک عام سا آدمی ہے فضول جیسا آدمی ہے ٹکے کی اس کی حقل نہیں ہے اس آدمی کو پگڑنے میں آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ تالیاں بجا رہے ہیں اس پولیس کے لیے جس نے اعتجاج کرنے والوں پر سیدھی گولیاں بھی چلائی ہیں یہ جو باقی کے ساتھ قتل ہوئے ہیں پہلا قتل تو اس نے کیا پتہ چل گیا ایک آدمی ہے ریپ کرتا ہے اور بچی کو قتل کر دیتا ہے پھر باقی کے ساتھ قتلوں میں پولیس چرم میں شامل ہے جب پولیس نے نہیں پگڑا پہلے قتل کے بعد تو پولیس کی ذمہ داری ہے باقی ہر قتل کے ساتھ اور آپ اس پولیس کے لیے اس سسٹم کے لیے تالیاں بجوا رہے ہیں جس سسٹم نے چار سے پانچ بندے مار دیئے ماورائے عدالت یہ کہہ کر کہ یہ ہم نے بچی کا قاتل مار دیا ہے اب تو یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے عمران یہ بڑے تلخ سوال ہے یہ بڑے تلخ سوال ہے اکتے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہمیں اپنے گریبان میں ابھی یہ بات ابھی محسن شانواد رانجا صاحب نے کیے میں اتفاق کرتا ہوں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم تالیوں کے قابل ہیں یا گالیوں کے قابل ہیں کیا ہم نے آج پورے پاکستان کے تمام بچے میں تمام گورمنٹس کو کہہ رہا ہوں ساری گورمنٹس کو کیا ہم نے پاکستان کے تمام بچوں کے تحفظ کی زمانت دے دی جو ہم تالیاں بجا رہے ہیں وہ تو ریاست دے ہی نہیں جس دن یہ ریاست کرے گی وہ نہیں دے رہی لیکن جو سوال عمران آپ نے اٹھائے ہیں وہ تلخے میں چاہتا ہوں شازیہ صاحبہ لیکن ایک بریک کا وقت ہے بریک سے واپس آئیں گے شہباز شریف صاحب نے کل کی پریس کانفرنس میں ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ پہلے جو لوگ تھے جو وکٹمز تھے یہی اگر قاتل تھا پہلے پکڑ لیا جاتا تو یہ بات انہوں نے ایڈمٹ کی کہ یہ آپ کے بات درست ہے غلطی ہوئی غلطی ایکسپٹ بھی کی جاری ہے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب اعتراض اس بات پہ ہے کہ کل کی پریس کانفرنس کے اندر جو رویہ تھا یا جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ بناسب نہیں تھا شہباز شریف صاحب نے تو غلطی ایکسپٹ کر لی کہ ہاں پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن آپ کو پتہ ہے احساس ہے دیکھئے اس میں وہاں کے جو لوگل ابھی پروگرام سے پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ لوگل جو ایم پی ایز ہیں ایم بین ایز ہیں ان کا کتنا کیلس آٹیٹیوڈ ہے چلیں پولیس نے نہیں پکڑا کوئی تو شور مچانے والا ہو کوئی تو معافی مانگنے والا ہو ان وکٹمز سے ان کی فیملیز سے کہ آٹھ یا سات بچے زیادتی کا شکار بنے پھر ان کا قتل ہوا لیکن کوئی پرسان حال نہیں پولیس میں اتنی ریسپونسیو نہیں رہی تو یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ غلطی کہاں کہاں کس کس لیول پر ہوئی ہے جہاں تک اس سارے واقعہ کے بیچ میں یہ ساری صورتیال ہے میرا اپنا ذاتی گلہ ہے میں ایک ایم این اے سرگودہ کا ہونے کی حیثیت سے قصور والے میرے جو بھائیوں سے یہ گیلہ شکواہ کرتا رہوں گا کہ یار why so many incidents have taken place why haven't you people have gathered اکٹھے ہو کے آپ نے کیوں نہیں کچھ کام کیا ایسا کہ یہ پاکیات وہاں پہ repeatedly نہ ہو یہ responsibility صرف میں وہاں پہ نہیں کروں گا میں ڈی آئی خان میں جو وہاں پہ گنڈا پور صاحب کے قزن نے ایک کام کیا یا مردان میں جو وہاں کا ایم پی ایم اے ہوگا یا میرے اپنے ظلے میں میرے حلقے میں کہیں پہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو collective effort کرنی چاہیے ہمیں collective effort کرنی چاہیے کہ یہ جو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہم روز اپنے کھلی کچیریوں میں دیکھتے ہیں اور ایک normal telephone call کر کے مدعی کے حق میں بات کر کے اس کے بعد فون نیچے رکھ دیتے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کو دو قدم آگے لے کے چلنا چاہیے ہمیں اپنے آج سے سارے ایم ایس کو اور ایم پی ایس کو اپنے پولیس سٹیشنز میں جہاں جہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات ہیں ریپ کے واقعات ہیں ان کا ریکارڈ نکال کے اور خود مدعی بننا ہوگا اگر ہم خود مدعی بنیں گے تو یقین مانیے کہ یہ برائی جڑ سے تب اکھاڑی جائے گی میں تو یہ سوچ رکھنے والا بندہ ہوں اور یقین مانیے میں تو کل اپنا آج بھی پروگرامز کے دوران اور ایک انسان ہونے کی ناتیں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی نے ہم پہ یہ حسوس عمر نے کہا تھا کہ اگر بکری بھی ایک دریا کے کنارے مار جائے تو یہ ہماری رسپانسیبیلٹی ہے مجرمانہ غفلقت بلکل میں یہ بندیں وہ ہیں جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں امران صاحب میں نے آپ کہا کہ میں کنڈیم کرتا ہوں میں تو کیا رہو کنڈیم کرتا ہوں کیا وہ بتائیں گے کہ اُن پولیس والوں کے خلاف وہ کیا ایکشن لے رہے ہیں میں تو یہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کروائی ہو رہی ہے تین سو دو لگ رہا ہے جنہوں نے پہلے پندے بارے جی جنہوں نے پہلے پانچے وکٹمز کو جنہوں نے پہلے سات وکٹمز تھے ان کے اس وقت جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو پولیس نے وہاں پر کیا کیا یہ سوال کل بھی پوچھا جاتا رہا جی بلکل میں امران کی بات سے یہ اگری کروں گا یہ کرمنل نیگلیجنس ہے ہم لوگوں کا کام ہے قانون سازی کرنا ہم لوگوں کا کام ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بعد ہم لوگوں کا کام ہے ایس آئی آرز کی ایک ایک چیز کو پیروی کرنا یہ پولیس کی بلکل رسپونسیبیلٹی ہے لیکن میں اس بات سے اگری کرتا ہوں اور میں یقین مانی ہے میں بلکل اگری کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں میرے کئی پولیس ٹیشن میں کئی کام ہوگا تو پولیس کا حق بنتا ہے کہ اپنا کام سے اور رسپونسیبیلٹی آپ کی بھی اتنی ہونی چاہیے شازیہ ماری صاحب آپ کی بھی آپ کی بھی کنسٹیوئنسی ہے آپ اپنی کنسٹیوئنسی سے بڑی بلکل میں بات کرلوں دیکھیں میں ایکچھلی درست محسن شانواز صاحب درست فرما رہے ہیں کہ پولیس کا فرض بنتا ہے حق نہیں فرض بنتا ہے کہ وہ یہ کام کرے اور انہوں نے کرمینل نیگلیجنس کہا یہ بھی درست بات ہے تو کرمینل نیگلیجنس پہ تعلیہ نہیں بچتی تو میرے خیال ہے کہ وہ خود اس بات پر اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اگری نہیں کر رہے ای ہافٹو اگری امران صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں جو سوال اٹھائیں ہیں اور جو پولیس کا رویہ جیسے میں نے کہا جو ان کا رویہ تھا مطلب اتنی گھٹیا بات بھی ہمیں سننے کو ملی کہ دس ہزار روپے مانگے گئے اس سے زیادہ افسوسناک کیا باتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر کوئی اتجاج کرتا ہے بارویں سانے ہیں واقعے کے بعد اور اگر لوگ باہر نکلتے ہیں تو آپ لوگوں کس طرح ہینڈل کرتے ہیں ان پر اوپن فائر سٹریٹ بولٹس مارتے ہیں آپ لوگوں کو تو یہ کس کی نیگلیجنس ہے کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا یہ جیسے میں نے کہا ہو ایمان فاطمہ ہو لائبہ ہو نور فاطمہ ہو سنہ ہو یہ سب بچیاں ہماری بچیاں ہیں اور یہ تمام واقعات کسور میں پیش آئے اور یہ کیوں پیش آئے مجھے خوشی اس بات کیے کہ محسن صاحب نے درست فرمایا وہاں پر نمائندے موجود تھے ایم این اے ایم پی اے میرا بھی حلقہ ہے میں این اے ٹو تھرٹی فائف کو رپریزنٹ کرتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ برائی پر شاید ہم کنٹرول نہ کر پاتے ہوں لیکن ہماری ایک پالیسی ہونی چاہیے بحیثیت ایلیکٹڈ ریپریزنٹیوز ہماری زیرو ٹولرنس ان چیزوں پہ واضح ہونی چاہیے کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم زیرو ٹولرنس دکھائیں گے ہم پیچھے جائیں گے ہم پولیس کو انشور کریں گے ہم فون کریں گے کہ جی آپ انشور کریں کہ کرمنل پکڑا جائے آپ انویسٹگیٹ کریں کوئی غلط انفلوینس وہاں پر نہیں استعمال کیا جائے گا اسے بھی آپ انشور کریں گے اتنے عرصے تک یہ نمائندے کہاں تھے اور اگر محسن رانجا صاحب آج مانتے ہیں کہ نمائندوں کی غلطی ہے تو یہ اپنی پارٹی سے کہیں کہ پھر ایسے نا اہل نمائندوں کو آپ ٹکٹ نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے شازیہ صاحبہ آپ دیکھ لیے گا ایسے ہی لوگوں کو ٹکٹ ملے گے یقین مانیے آپ اگلی دفعہ بھی اسیملی میں ہوگی یہ لوگ منیب صاحب میں ایک اگزامپل آپ کو دوں منیب صاحب میں جانتی ہوں میری انفرمیشن یہ ہے کہ جو وہاں کے ایمینے ہیں وہ محسن صاحب میں ختم کرلوں وہ جنازوں میں شریک نہیں ہوئے ہیں انہوں نے ان فیملیز کو سپورٹ نہیں کیا ہے ووٹ اپنی جگہ انہوں نے لیے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں ووٹوں کا لیکن ووٹوں کی بھی ووٹس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے اصل ووٹ کی عزت تو یہ ہے اصل ووٹ کی سانٹیٹی تو یہ ہے ایک توقیر ہوتی ہے میں آپ کو ایک پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے آپ کو یاد ہوگا میاں مٹھو جن کا تعلق گھوٹکی سے تھا آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ان کے رویے پر ہمیں نشاندہی بھی ہوئی اور لوگوں نے انتراز کیا ہم نے خود محسوس کیا کہ ان کا رویہ غلط ہے آج خیر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ہم نے ان سے تعلق اب بالکل تحریک انصاف میں تو شاید شاید وہاں ان کو لگتا ہے وہ صدر جائیں گے لیکن ہم نے اپنا تعلق واضح طور پر ان سے ڈس کنیکشن ہم نے شو کی ہم نے ان سے اپنے آپ کو بھی دور کیا ان کی جو غلط کام تھے ان پر ہم نے فرنمیشن کی بڑی واضح طور پر جب فیملی میں سے بقاعدہ بلاول بھٹو ذرداری اور ان کی بہنوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہم ان کو ساتھ نہیں ملا کے چاہتے ہیں بلکل تو دیکھیں پارٹیز have to be very clear on this اگر محسوس صاحب خود محسوس کرتے ہیں اور میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں ایسا ہوا ہے اور انہوں نے بھی ایڈمیٹ کیا ہے تو پھر پارٹیز کو ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینی چاہیے جب ہاں محسوس بچیوں میں ساتھ جاتے میں صرف آپ کو میں آپ کو بڑا مخصر سا بتاتا ہوں دیکھیں یہاں تک اگر تو وہ عمل میں خود انوال وہ تو پھر تو بلکل جو شازیہ بات کر رہی ہیں اگر ان کی نیگلیجنس ہے اور نیگلیجنس کے اوپر بلکل ان کو بلانا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایشو ہے اور یہ محسوس صاحب ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے اتنے بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی حلاقتیں ہوئی یہ نیگلیجنس دیکھیں یہ نیگلیجنس ہوئی ہے اس کی وجہ سے تو چیف منسٹر کو از خود یہ چیف منسٹر کا تو کام نہیں تھا یہ تو وہاں پہ مقامی نمائندہ جو تھے ان کا کام تھا اسی طرح آپ پولیس کے فیلیر کی بات کر رہی ہیں شازیہ پولیس کا فیلیر سندھ میں آئے روز پولیس ان کاؤنٹرز میں بچے مر رہے ہیں پولیس کا فیلیر تو وہاں پر بھی ہے مردان ہے بچی کے ساتھ کھڑیوں کے تالیاں نہیں بجھوارے ہم انہیں کھڑا کر کے تالیاں نہیں بجھواتے اگر غلط ہے تو غلط ہے وہ تالیاں ٹھیک ہے راو انوار بند گئے ان کو بھی پیپلز پارٹی نے بنایا آپ کو یادے کہ اسی راو انوار کو ایک سال قبل چیف مینسٹر سندھ میں آپ کو یادے چیف مینسٹر سندھ نے ایکشن لیا تھا اسی راو انوار کے اوپر بٹ دھمارہ وہ اپنے اعوازے پر آگئے راو انوار بنایا کس نے راو انوار میں یہ نہیں کر رہا میں کوئی پلٹیکل پوائنٹ سکورنگی نہیں کرنا جارہا اگران نہیں بہب متوپننگ یہ نہیں کرنا جارہا اپرسن ان یونیفارم اور ان ایم اے اور ایم پی اے جو بھی زمداری پوری نہ کرے بلکل بلکل میں یہاں پہ پوائنٹس کورے نہیں لیکن ہمیں وے فورڈ ضرور ڈیسائنڈ کرنا چاہیے اور پرلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمیں اس کے اوپر ضرور لیسکے ہیں جہاں پر کسی بچی کو فریب کر کے قتل کر دیا جائے ہمارے بچے ہمارے بچے معصوم بچے ان کے اپنے بچے تو حکمرانوں کے سکیورٹی کے ساتھ سکول اور ٹوشن جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے یہ پرائیویٹ گارڈ بھی افورڈ کر سکتے ہیں امران اللہ کا شکر ہے میں جن کی بات کر رہا ہوں میں جن کی بات کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے میں جن کی بات کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے مجھے بہت زیادہ اشراعات میں ہیں لیکن مجھے اگر آپ لوگ بات کر رہے ہیں میں نہیں بول رہا تھا ایک سکر ایک سکر امران بات کمپلیٹ کر لے گی یہ بڑے لوگ ہیں ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں ان کے بچوں کو تحفظ میسر ہے گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی ان کے آنے جانے کے لیے بھی بندوبست اچھا ہے غریب آدمی کو یہ کہہ کر سمجھا رہے ہیں کہ یہ اپنے بچے کی تربیت کریں اور بھئی پانچ سال چھ سال کی بچی کو کیا بتا ہے اس کی ماں اور باپ پٹھا کے یعنی اس کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ اس کے تو اس کو تو سمجھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے اس کی عمر بھی نہیں ہے پانچ ساتھ سال کے بچوں کے ذات یہ ہو رہا ہے ہمیں یہ سبق پڑھانے کی بجائے نا ریاست سیکیورٹی پروائٹ کریں اور یہ بچوں کی لاشوں کے اوپر جو سیاست جو شروع ہی ہے جو سیاست شروع ہی ہے بچوں کی لاشوں کے اوپر اس کو ختم کھنے اس کو ختم کھنے پلیز منیب کیا میں تھوڑا سا جو امران کہہ رہے تو اس باتیں کہ سیکیورٹی سیکیورٹی پروائٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن عمران افسوسناک سیچویشن پیدا ہو چکی ہے ہمیں بچے اس لیے تیار کرنے کیونکہ ان بچوں کو بھی ایک بہت difficult situation میں آپ سے یہاں تھوڑا سکر کروں گی گھر کوئی بھی ہو مولوی ہو, ٹیچر ہو کاری ہو کک ہو, ڈرائیور ہو آپ کے بچے بچیاں محفوظ نہیں ہیں ایسے سائیکوپیس اور سکھ لوگ اس ماشرے میں جن سے ہمیں اپنے بچوں کو پرٹیکٹ کرنا پڑے گا راو انوار اس وقت نہیں پتا کہ کہاں ہیں ایک مقدمہ ان کے خلاف درج ہو چکا ہے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں ایک سپیشل ٹیم اسلام آباد بھیجنے کی بھی بات ہو رہی ہے راو انوار صاحب گزشتہ روز انہوں نے کوشش کی کہ وہ دبائی فرار ہو جائیں لیکن ایف آئی اے کے اہلکاروں کی حاضر دماغی کہا جائے یا ان کی انٹیلیجنس کہا جائے کہ انہوں نے نہیں جانے دیا جناب راو انوار صاحب کو لیکن اب سوال یہ ہے سوال ان فیکٹ دو ہے کہ راو انوار جو راو انوار ہیں وہ کیسے بنے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کس طرح سے ممکن ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت خود کو ڈسٹنس کرتی بھی نظر آ رہی ہے اور متعدد دفعہ یہ کہہ چکی ہے کہ اگر ایکسٹر جوڈیشن کلنگ کسی نے کی ہے تو واقعی اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اور ان کو سزا ہونی چاہیے میں چاہتا ہوں اس سیکمنٹ پر اس پر بات ہو جائے میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب لیڈر آف دی آپوزیشن ہے سندھ اسیملی کے اندر خواجہ صاحب بہت شکریہ سینیٹر آجز دھامرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائنگی کے لیے مجھے اسلامباد سے جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ دھامرہ صاحب اور ملک ممتاز صاحب جناب مدرباد صاحب مجھے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں خواجہ صاحب آپ کا تو اگر ایک تعلق رہا ہے ایک بڑی محبت رہی راو انوار صاحب کو آپ کے ساتھ وہ ہمیں نظر بھی آئی ایک وقت میں آپ کو گرفتار کر کے بھی وہ لے گئے سمجھ نہیں آئی کہ وہ گرفتاری کس چکر میں ہوئی تھی لیکن بتا سکتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کی تو ابھی ڈھونڈ رہی ہے کہ کہاں پر ہے حکومت ڈھونڈ رہی ہے کہ راو انوار صاحب کہاں ہے کوئی اندازہ ہو سکتے ہیں کہ راو انوار صاحب کہاں ہوں گے دیکھیں ظاہرے میڈیا پہ سٹیٹمنٹ چل رہے ہیں اور میڈیا ہی اس وقت آگاہی کا سب سے بڑا جو ہے ذریعہ ہے تو جہاں تک سٹیٹمنٹ ہے میرے خیال ہے کہ ان کے اپنے سٹیٹمنٹ بھی راو انوار صاحب کے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہیں اور اپنا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے کوئی قانونی ٹیم اس سے صلاح مشورے جاری ہیں مقصد یہ کہ ایک چیز منیب بڑی امپورٹنٹ ہے وہ چاہے کوئی پولیس آفیسر ہو یا سیاستدان یا کوئی بیوروکریٹ قانون سے ماورہ کوئی نہیں ہے ہر شخص آئین کے تابعے ہے اور جو جتنی بڑی ذمہ داری پر ہے اس کی رسپونسیبیلٹی زیادہ ہے اس کی اکاؤنٹیبیلٹی بھی زیادہ ہے یعنی ایک عام شہری سے زیادہ سیاستدان یا منتخب نمائندوں کی کاؤنٹیبیلٹی زیادہ ہے اسی طرح بیوروکریٹ اسی طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جو افسران موجود ہیں ان کی ذمہ داری اور زیادہ ہے پائی صاحب آکتہ کلامی آپ کے نزدیک آپ کے نزدیک راو انوار صاحب جس طرح سے آپریٹ کر رہے تھے سیدھ ایک پولیس والے کے اور آج کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دو سو انکاؤنٹر کیے تین سو کیے ماورہ عدالت بہت سو لوگوں کو قتل کیا تو جس طرح سے وہ آپریٹ کر رہے تھے ان کو اس مہج تک لانے میں کتنا کردار ہے حکومت کا ان کو اس اس پی ملیر کی سیٹ پر بار ہاتھ بار بار تائنات کرنے کی ذمہ داری کسی ہے کسی کی تو ہے نا یقیناً دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر حکومت کی ایمہ اور مرضی کے وہ مسلسل ایک جگہ پر تائنات اگر رہے ہیں اور ایسا کوئی آفیسر سندھ میں دوسرا نہیں ہے تو یقیناً یہ پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کی حکومت کی پشت پناہی کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے یہ تو بڑی عام سی بات ہے اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے لیکن جہاں تک ہے کہ ان کا جو موڈس آف اپرنڈی ہے وہ ہمیشہ ایمکیم کے نکتے نظر سے ہمیشہ متنازر آہا ہے اور اس میں ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آیا آجز دھابرہ صاحب پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آج خود کو بہت ڈسٹنس کر رہی ہے اور بار بار ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ سزا ملنی چاہیے معورہ عدالت قتل کیا سزا ملنی چاہیے لیکن جناب کوئی پہلا قتل تو نہیں ہے کوئی پہلا انکاؤنٹر تو نہیں ہے جو راو انوار صاحب نے کیا ہے جس طرح سے وہ آپریٹ کرتے رہے آئی وڈ ریپیٹ بائی سیلف بار بار ایس ایس پی ملیر کے عدے پہ انہیں تینات کیا گیا سپریم کورٹ نکالے تب واپس آ جائے ہائی کورٹ نکالے تب واپس آ جائے آج خود کو ذمہ کیسے قرار دے سکتی ہے سندھ حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مریب یہ بار بار بات ہو چکی ہے اسپیچلی راو انوار کی وہاں ایک تو ٹینڈیور جو پوسٹنگ کا ہے اس پہ بھی بات ہوتی رہی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے انہوں نے دہشتگرد بھی پکڑے ہیں اور مقابلے بھی ہوئے مگر اگر اتنے سارے مقابلوں میں ہر مقابلہ اگر کنٹروورسی میں ہوتا تو ظاہریہ ان کے جو لہواکین ہیں وہ خاموش نہیں رہتے اور اس واقعے نے اگر یہ ساری چیزوں کو ریوست کر دیا ہے کہ جتنے انہوں نے مقابلے کیے وہ کنٹروورسی رہے اس کے خلاف فائر بہرحال داخل ہو چکی ہے پولیس انہیں ڈھونڈ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ راو انوار کو بھی اگر وہ میری بات سن رہے ہوں گے کہ وہ قانون کے سامنے سیلنڈر کریں اور اگر وہ انوسنٹ ہیں تو قانون کے سامنے انوسنٹ اپنی ثابت کریں اگر وہ ذمہ دار ہیں تو ظاہریہ ان کو صدا ملنی چاہیے ظاہریہ اخلاقا ہم یہ بات کر سکتے ہیں اور ڈے ون سے پیپلس پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس واقعے کا نوٹیس لیا تھا اور ہم لہواکین سے بھی رابطے میں ہیں آج بھی ان کے فادر سے ہماری ملاقات ہی ہوئی ہیں اور صوبائی جو حکومت ہے اس نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے تو بہرحال ان کو گرفتار کرنے کے لیے تمام قانونی اور آئینی راستے اکتیار کیے جائیں گے اور وہ بچ نہیں پائیں گے اگر یہ ایکسٹراجوڈیشل کلنگ ہے ایکسٹراجوڈیشل کلنگ کی کہیں بھی اجازت نہیں جا سکتی وہ چاہے سندھ میں ہو چاہے دوسرے صوبوں کے اندر ہو اس کی کہیں اجازت نہیں دی جا سکتی مزر صاحب مجھے فرمائیے کہا کہ آپ خوبی جانتے ہیں جس طرح سے خویر صاحب نے بھی کہا جو موڈرس اپرینڈی رہا ہے طریقہ کار رہا ہے راو انوار صاحب کا کیا نکیب اللہ محسود وہ پہلا کیس ہے جس میں ایکسٹراجوڈیشل کلنگ کی گئی اور اس کے سامنا جو تھا یا اس کی سربراہی جو تھی نے کیا ان کے خاتے میں ڈلی اس سے پہلے صرف کیا راو انوار صاحب نے ایسے انکاؤنٹرز کیا جن میں دہشتگردی مارے گئی ہیں کیا ان سے پہلے ان کے کردار پر یا ان کے طریقہ کار پر کبھی سوال نہیں اٹھا شکریہ منیب دیکھئے کئی مرتبہ سوالات اٹھیں اور سوالات صرف راو انوار کی حوالے سے نہیں اٹھیں ایکسٹراجوڈیشل کلنگز کے حوالے سے اٹھیں اور بڑے سیریس کوسٹنز اٹھیں ہیں اب یہ دھامرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایکسٹراجوڈیشل کلنگز کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا دیکھئے یہ پہلی مرتبہ میں آپ کے پاس بتا رہا ہوں نائنٹی نائنٹی تھری میں کلیفٹن پہ واقعے ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کے دفتر کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اس کی صدارت اس وقت کے یہ نائنٹی تھری کی بات ہے اس وقت کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر صاحب نے کی اس میں اس وقت کے انٹیلیجنس ادھر کے جو چیف ہیں یہاں کراچی کے انہوں نے شرکت کی اس وقت کے آئی جی افضل شگری صاحب تھے انہوں نے شرکت کی اور جو دیگر سینئر پولیس آفیسر تھے انہوں نے کی اس میٹنگ میں سرکاری طور پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جی چونکہ لائن آرڈر سیچویشن اتنی خراب ہے عدالتوں سے ہمیں توقع نہیں ہے ہم اکیوز کو جو ہے وہ پنشمنٹ نہیں دلوا سکتے کنوکشن نہیں ہو سکتی اور اگر کنوکشن نہیں ہوگی تو صورتحال قابو میں نہیں آ سکتی لہذا اگر معورہ عدالت بھی لوگوں کو کیونکہ پولیس والے بھی مارے جا رہے تھے تو اگر اس کے جواب میں ان کے بقول ان مبینہ دہشتگردوں کو بھی اسی طریقے سے مارا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس وقت کے جو آئی جی تھے افضل شگری صاحب اور وہ ظاہر ہے یہاں موجود ہیں اسلام آباد میں موجود ہیں ان سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور میں نے یہ ریپورٹ میں یہ لکھ رہا تھا بنا رہا تھا تو میں نے ان کو فون کیا آج اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس میٹنگ میں انہوں نے اس چیز کو ڈسنٹ کیا اس چیز سے ڈسنٹ کیا اور ان کا موقف یہ تھا اور جو آج نقیب اللہ محسود کی صورت میں ہمیں وہ کیس نظر آ رہا ہے کہ دیکھئے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اگر ہم اس طرح سرپرستی کریں گے کہ اس کے نتیجے میں کسی بھی وقت کچھ بھی کوئی بھی انوسنٹ اگر مارا جا سکتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری پھر ہم پر آئے گی لہذا وہ اس کا حصہ انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا اس پالیسی کا لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں کچھ عرصے بعد ٹرانسفر کر دیا گیا اور غالباً سعید خان ان کی جگہ آئی جی آگئے اس میں کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں باقاعدہ ایک پولیس کی ٹیم بنائی گئی جس میں راہ انوار بھی تھے جس میں بہادر علی بھی تھے جو بعد میں مارے گئے جس میں چودری اسلم بھی تھے جس میں سر فہیم کمانڈو بھی تھے جس میں زیشان کازمی بھی تھے یہ پوری ایک ٹیم تھی اور میسج جو اس وقت ملٹنسی یہاں تھی اور ایمکیم کے حوالے سے خاص طور پر یہاں بہت زیادہ وہ تھا تو وہ میسج بھی باقاعدہ دیا گیا کہ اگر پولیس والوں کو اس طرح مارا گیا تو پھر آپ کے لوگوں کا بھی یہی حشر ہوگا اور یہ چیز پھر ظاہر ہے یہ چیز پھیلتی گئی اس میں پھر بعد میں اب ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ پولیسی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ پولیسی کبھی بھی ابنڈنڈ نہیں کی گئی اس پولیسی کو ختم نہیں کیا گیا دوہزار تیرہ کے آپریشن میں بھی نائنٹی ایٹ میں بھی جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ گورنر راج جب لگا اس کے بعد بھی یہ صورتحال رہی تو یہ مسلسل پیٹن رہا ہے اس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو کوئی سٹیٹ پولیسی لگ رہی ہے یہ کسی ایک حکومت کی تو نہیں ہوگی یہ تو پھر ایک پورا پیٹن ہوگا جس کو فالو کیا گیا اور اب تک کیا جاتا ہے لیکن اس میں ہوا یہ منیب جو نائنٹی ٹو میں ملٹری آپریشن ہوا اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کیونکہ اٹھائیس مہی کو آپریشن شروع ہوا تھا جو ٹنڈو بھاول کا واقعہ تھا اس میں پہلے یہ کہا گیا کہ نو دہشتگرد جو رو کے ایجنٹس ہیں ان کو مارا گیا ہے اور اوزر باقاعدہ اسلاح کی نمائش ہوئی اس میں اس وقت وزیر آدم نواز شریف بھی آئے آرمی چیف جنرل آسف نواز بھی آئے بعد میں جو میڈیا ریپورٹس نے یہ ثابت کیا کہ وہ ویلیجرز تھے وہ وہ ٹیرریس نہیں تھے وہ رو ایجنٹس نہیں تھے لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت آرمی چیف نے اس وقت آرمی چیف نے پرومپٹلی ایکٹ کیا اس وقت میجر ارشد غالباً تھے ان کا کوٹ مارشل ہوا انہیں فانسی کی صدا ہوئی انہیں فانسی ہوئی تو اس کے بعد اس اس آپریشن میں ہمیں نائنٹی ٹو کے آپریشن میں ایکسٹر جوڈیشل کلنگز کے کئی ایک کا دکہ واقعات نظر آتے بہت زیادہ نہیں لیکن نائنٹی تھری کے بعد ہمیں بہت زیادہ نظر آئے کامرل صاحب آپ نے ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہا تھا کہ انہوں نے بھی کہا کہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور کوئی اگر ماورہ عدالت قتل کے اندر ملوث ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا بھی ہونی چاہیے یہ سوال ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہے کہ آج یہ واقعہ ہوا نکیب اللہ محسود کا سے علیدہ ہو جاتے ہیں ان کو علیدہ کر دیا جاتا ہے کمیٹیز بن جاتی ہیں فائنڈنگز آ جاتی ہیں لیکن اب تک جو ہوتا رہا ہے وہ یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر راو انوار ریاست کے لیے یا حکومت کے لیے بھی کام کر رہے تھے تو وہ اس طریقہ کار کو کیوں فالو کر رہے تھے اس کے اوپر ہر ایک کو اتراز ہے ہر ایک یہی سوال پوچھ رہا ہے اور یہی بات اگین آئی بھٹ سے کہ سندھ حکومت اس کی کیا جسٹیفیکیشن دے پائے گی کہ راو انوار کو راو انوار بنانے میں سندھ حکومت کا یا پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے دیکھیں مریب پہلی بات تو آپ نے کہا کہ یا مذر صاحب نے جو تفترہ کیا کہ سندھ حکومت کیا کر رہی تھی یا سندھ حکومت کی کوئی پشت پناہی راو انوار کو تھی اس سارے کام میں دیکھیں پہلی بات تو ان سارے ٹینئور میں 93 سے لے کے اگر ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بات کریں گے اس کی ہسٹری کی تو اس میں پیپلز پارٹی کے دور نہیں بھی رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے دور نہیں بھی رہے چلو اب اگر راو انوار کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ سندھ حکومت کی پشت پناہی تھی کہ اس کے ہر غلط کام کو اگر ہم شلٹر دیتے ہیں تو آپ کو مریب اب اس بات میں تفترہ کرنے میں مجھے کوئی ہچ کے چارٹ نہیں ہوتی کہ اب جوڈیشری بلکل انڈیپیڈنٹ ہے اور وہاں پر تو سترہ گریڈ کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ پہ بھی سوو موٹو ایکشن لیے جاتے ہیں سر جوڈیشری ہٹاتی رہی راو انوار صاحب کو لیکن آپ دوبارہ لگاتے رہے سندھ گورنمنٹ میں یہ مجال ہی نہیں ہے دیکھیں اب اگر آئی جی کی مثال لے لیں تو وہاں پر سندھ گورنمنٹ یا سندھ کابینہ اور وفا کی کابینہ بھی اگر ہٹانا چاہے سر راو انوار کو اٹھا سکیں یہ بھی فیکٹ ہے ایڈی خواجہ کی مجال نہیں تھی کہ وہ راو انوار کو ایس ایس پی ولیر کے عوضے سے اٹھا سکیں دیکھیں منیپ صاحب دیکھیں اب اگر یہ بات آپ کر رہے ہیں تو اب جو پاور ہے آئی جی کے پاس جس آئی جی کو صوبائی حکومت اگر چاہے بھی نہیں اٹھا سکتی کیبنٹ چاہے بھی نہیں اٹھا سکتی اور وفا کی کیبنٹ بھی فیصلہ کر کے نہ اٹھا سکے اس کو ایس پی سے لے کے ڈی آئی جی سے لے کے ای آئی جی تک کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے پاور ملے ہوئے ہوں اور جوڈیشری بھی آداد ہو کہ آپ سترہ گریڈ کا افسر اوپی ایس پہ تو سندھ میں کوئی افسر لگا کے دیکھیں آپ بلکل نہیں لگا سکتے تو اس لیے یہ کہنا کہ سندھ حکومت کی مسلسل پشت پنایتی کسی غلط عمل کے حوالے سے تو میرے خیال میں یہ درست بات نہیں ہوگی سندھ حکومت نے بیلار ایک آنیسٹ افسران پر مشتمل کمیٹی بنا دی ہے بہت اچھی بات ہے واقعی اس کمیٹی نے اس کی فائنڈنگ تو سامنے آ رہی ہے میں ایکچلی خواہی صاحب کے پاس جانا جاؤں گا خواہی صاحب یہ جو جسٹیفیکیشن ہے یا جو وضاحت دی ہے دھامرہ صاحب نے آپ اس سے اگری کرتے ہیں اور یہ بات واقعی آپ خود سندھ میں ہے کراچی میں ہے مجال تھی کسی کی کہ راون وار صاحب کو اس اس پی ملیر کے عدد سے اٹھائے انکلوڈنگ آئی جی میں آج اس ڈامرہ صاحب کی بڑے احترام کے ساتھ یہ کہوں گا یہ فیصلہ تو ابھی دو ہفتے پہلے آیا نا جس کو ریٹین کیا سپریم کورٹ ہے اس سے پہلے ہائی کورٹ نے دو مہینے پہلے دیا یہ معاملہ تو چھ ماہ سے چل رہا ہے آئی جی کا لیکن بیسکلی اب آپ آئی جی صاحب کو یا تو تعریف کر رہے ہیں پولیس کی نظام کی یا تنقید کر رہے ہیں عدالتوں پر میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں اگر تو آئی جی اتنا با اختیار ہو چکا ہے کہ پولیس کو ڈی پولٹ اچائز کرنے میں اس کی اختیارات کارامت ثابت ہوں گے پھر تو میں آپ کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں ازار بھائی میرے کہنے کا کتے کلام میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی تمام غلط اقدامات کو سندھ حکومت کی پشت بنائی حاصل تھی کہ وہ ایکسٹرہ جوریشیٹ کریں اور ہمیں پتا بھی چلے اور ہم خاموش رہے ہیں میری گزاری شکلیں میری گزاری شکلیں یہ معاملہ تو پچھلے تین مہینے سے ہے نا آئی جی سندھ کا جو آپ عدالتوں کے ذریعے آپ کو ڈریکشنز دی جا رہی ہیں یہ جو منیب بات کر رہے ہیں منیب تو بات کر رہے ہیں پچھلے نو سال کی اور میں یہ نو سال کے اندر جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کا رہا ہے الٹیمیٹ پاور آپ کی رہی ہے آپ کراچی کے اندر خاص طور پر خصوصاً کراچی عموماً پورے سندھ کے اندر امن و مان کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں ارسپیکٹیو کے رینجرز کے کردار کو کئی دفعہ آپ نے اگنور کیا انٹالیجنس ایجنسیز کے کردار کو آپ نے اگنور کر کے پولیس کو آپ نے اس کریڈٹ کو پولیس کو دیا آپ نے وہ کریڈٹ لیا بحثیت ہے کپتان چیف منسٹر صاحب کراچی آپریشن کے کپتان بھی ہیں اور ایپیکس کمیٹی میں وہ اسے اون بھی کرتے ہیں لیکن دیکھیں بات کیا ہے بات یہ نہیں ہے کوئی بھی پولیس افسر اصل میں سسٹم جو ہے نا وہ ڈی پولیٹسائز ہونا چاہیے بعد کسی ایک ایس ایس پی کی یا دو ایس ایس پی کی نہیں ہے پولیس میں اسیملی کے فلور پر بارہ سو پولیس اہلکاروں کے لسٹ نسار کھوڑو صاحب نے پیش کی ہے دو سال پہلے میرے سوال پر جس میں ان پر مختلف قسم کے مقدمات ہیں اسی طریقے سے انہی میں سے کچھ لوگوں کے اوپر ڈکیٹی اقواب رہ تاوان اور گینگ وار سے مراسم کے بھی الزامات ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کی پولیسی کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے تو ہم ذمہ دار حکومت کو ہی سئیں گے کسی ایک افسر کو ذمہ دار ٹھرا دینا اس کی یہ غلطی کے تحت ٹھیک ہے یہ جو ایک معاملہ ہوا ناکیب اللہ کا اس کی شفاف تحقیقات ہونے چاہیے دفاع کا حق پولیس افسر کو بھی ہونا چاہیے اور ان کے لوائکین جس طریقے کی ریپورٹس آ رہی ہیں وہ حق بجانب لگ رہے ہیں لیکن بوری اوورال پولیسی تو دیکھیں آپ سندہ مند کی کیا ہے پولیس کے حوالے سے اس کے اوپر دیئے ایکزیکٹلی یہ سوال ہے بہت شکریہ خواہد صاحب آپ کا دھانا صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے صاحب آپ نے موجود تھے راؤ انوار جرم اگر انہوں نے کیا ہے شفاف تحقیقات کا موقع انہیں ملنا چاہیے اگر وہ بے گناہ ہیں خود کو بے گناہ ثابت کرنے کا موقع انہیں ملنا چاہیے لیکن اگر وہ گناہگار ہے تو وہ اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچنے چاہیے آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ